گورکپور جنرلیس پریس کلپ کے سواگار میں پرتیبھا سنگھ نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے پتہ دوارہ اپنے زمین پر ایڈ کا بھٹا چلایا جا رہا تھا جسے 20 نومبر 2014 کو امیس سنگھ پتر راموطار سنگھ نواسی گرام منجھریہ تھانا کھجنی گورکپور کو سات ورش کے لیے قرائے پر دیا تھا جس کی عوضی سماعت ہونے کے بعد بھی زبردستی امیس سنگھ بھٹے پر قابض ہے اور خالی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس دوران بھٹے پر امیس کمار سنگھ دوارہ ناجائش شراب کا کاروبار کروایا جا رہا تھا اور میرے پتہ جیتین سنگھ پر آپرادک مقدمہ درج ہوتے گئے اور اسی مقدمے میں وہ ورطمان میں جیل میں ہیں امیس سنگھ میرا بھٹا قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کی شکایت ہم لوگوں نے سی ایم کے جنتہ دربار و اے ڈی جی زون سے بھی کیا تھا انہوں نے امیس سنگھ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بھائی سمیس سنگھ کے ساتھ کوئی بھی گھٹا کر سکتا ہے اس لیے پرشاسن کاروائی کرے اس سماندھ میں گورپور نے اس سے بات کرتے ہوئے پرتیبھاس سنگھ نے کہا ہم یہ کرنا چاہیے ہمارے پیتہ جی پہ انہوں نے فرجی مقدمہ درج کروایا امیس سنگھ نے جب بھٹا یہ چلا رہے ہیں سات سال سے بھٹا ایگریمنٹ انہوں نے کروایا ہے سب کچھ ان کا ہے آدمی ان کے ہیں سب کچھ ان کا تو کیسے ہمارے پیتہ جی پہ فرجی مقدمہ درج ہو رہا ہے ہم نے اپنے آدمیوں کو بلالیا ہے ہم نے کچھا ایٹا بھی بانوا لیا ہے لیکن آج تک دو سالوں گاہ ہیں ایک دویار اکیس میں ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارا بھٹا کھالی نہیں کیا ہے اب ایگریمنٹ پڑ چکتے ہیں یہ فرجی ایگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9 لاکھ روپے ہم ان کو دے بھی رہے ہیں اور بھٹا بھی ہم ان کو دے رہے ہیں ہم نے جنتہ دربان میں ان کی سکایت کی تھی ہاں اور ایڈی جی پیس مل کیا رہا ہے ہم دو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کاروائی ہوگی جلد انہیں انویسٹیگیشن کے لیے کہا ہے مانگ یہ ہے ہمارے بھٹے کو یہ جلد سے جلد خالی کریں اور جو میرے پیتا جی پہ فرضی مقدمے درج ہوئے ہیں یہ اس کی جاج پھر سے ہو